میں معاویہ بن نبی سفیان مغیرہ بن شعبہ عمر بن عاس بسر بن ارطا رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں باقی جو ان کے عامال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دے ہیں میں لانت کا قائل نہیں ہوں لیکن دنکے کی چوڑ پہ بخاری و مسلم کی عادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈیشن کی تھی کہ انہوں نے امتران کام پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا قلب سنا جس میں وہ صحابہ اکرام کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں اور سامین تیسرے نمبر پر انتہائی غلط الفاظ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے امت کے ساتھ کام پانا ہے معزللہ سامین بخوبی واقف ہیں کہ یہ الفاظ کتنے غلط ہیں جن کی نسبت اس نے رسول اللہ کی ذات مبارکہ کی طرف کی ہے تو آج کی اس نشست میں میں مرزا اور اس کی ضروریت کو یہ کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ جو الفاظ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی ہیں کہ انہوں نے معزللہ امت کو کام پانا ہے مرزا اور اس کی ضروریت کو چیلنج ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ سے ثابت کرو اور اگر رسول اللہ سے ثابت نہ کر سکو تو پھر میرے سامین اور اہل علم حضرات بخوبی واقف ہیں کہ وہ الفاظ جو رسول اللہ نے نہ بولے ہوں مگر ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے تو اس کے متعلق کتنی سخت وعیدے ہیں تو آئیں سامین یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں صحابہ کی غلطیوں کو دنگے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں آئیں آج میں اس نشست میں آج کی اس نشست میں یہ آپ کو احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ مشاہدرات صحابہ کے متعلق رسول اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ ہے علامہ البانی کی اور اس کی جلد نمبر پانچ ہے اور اس کتاب میں روایت کا نمبر تیس سو چار ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازا زکرہ اصحابی فا امسکو ازا زکرہ اصحابی فا امسکو سامین سنے ذرا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور یہ مرزا کیا کہتا ہے کہتا کہ میں صحابہ کی غلطیوں کو دنگے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا رسول اللہ تو فرما رہے ہیں کہ خاموش رہنا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو دنگے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں اور سامین اس حدیث کو لکھنے کے بعد علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے اور یہ وہی علامہ البانی ہے مرزا صاحب جنہیں آپ محدث حرب و عجم کہتے ہیں جو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہیں تو سامین آئیں اب اس حدیث کا فہم محدثین نے کیا بیان کیا اس کو بیان کرنے سے پہلے میں مرزا کے استاد ان کی کتاب میرے ہاتھ میں خطبات عساق ہے مرزا کے استاد مولانا مفتی عساق جھالوی صاحب وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا فہم وہی معتبر ہوگا جو محدثین بیان کریں گے تو آئے سامین اب محدثین اس حدیث کے متعلق کیا فہم بیان کرتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں فیض القدیر ہے کتاب فیض القدیر ہے لکھنے والے امام مناوی رحمت اللہ علیہ اور یہ دارو کتب العلمیہ کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر اول ہے اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر چھے سو پندرہ ہے علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرعہ میں حدیث نمبر چھے سو پندرہ کی شرعہ میں جو فہم بیان کر رہے ہیں ذرا سنیے گا جن کے متعلق مرزا کا اپنا استاد کہتا ہے کہ فہم وہی مطبوع ہوگا جو محدثین بیان کریں گے اب جو میں نے حدیث پہلے پڑی اس کا فہم محدثین کیا بیان کرتے ہیں ذرا سمات کیجئے گا کہتے ہیں اسی حدیث کا فہم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے درمیان اختلافات تھے جو ان کی منازعات تھیں ان کے متعلق حکم یہ ہے وجوبا عنی تان کہ ہمیں ان پر تان نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان پر کیا کرنا چاہیے تان نہیں کرنا چاہیے تو سامین مرزا پہلے کہہ رہا تھا کہ میں ان کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں تو صحابی مرزا انہیں مان رہا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت عمر بن آس ان کو صحابی مان رہا ہے اور جو میں نے حکم آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ صحابہ کے لیے ہی ہے اب یا تو مرزا علمی جرت کرے ان شخصیات کو صحابہ میں سے نکالے اگر نہ نکال سکے تو پھر مان جائے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مطلیق بیان فرمایا ہے اور جو فہم محدثین نے بیان فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرے ان پر تان نہ کرے لیکن مرزا صاحب آپ اس حرکت سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے آپ اگر ان پر تان کرنا بند کر دیں تو آپ کا جو جھوٹھا علمی کتابی چورن ہے وہ بند ہو جائے گا اب میں دوسری حدیث مبارکہ بھی سلسلہ احادیث صحیحہ سے پڑھنے لگا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سلسلہ احادیث صحیحہ ہے اور اس کی جلدہ نمبر پانچ ہے اور اس میں حدیث کا نمبر تیتیس سو چھالیس ہے حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اور روایت کرنے والے حضرت عمر ابن خطاب ہیں رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ رکھنا رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ رکھنا رسول اللہ تو فرمایا کہ میرا لحاظ رکھنا اور یہ مرزا کہہ کہ میں ان کی غلطیوں کو دنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں اب مرزا اگر علمی جرت ہے تو جرت کر یا تو حضرت معاویہ بن ابی صفیان حضرت عمر بن عاص کو صحابہ میں سے نکال اگر نہیں نکال سکتا تو یہ حکم رسول اللہ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں میرا لحاظ رکھنا تو سامعین میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر دوں مرزا قیامت تک صحابہ کا لحاظ نہیں رکھے گا کیونکہ اس کا جھوٹھا علمی کتابی چورن بکتہ ہی صحابہ اکرام پر کتاب مجمع الزبائد ہے جس کے لکھنے والے امام حیثم رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ داروں قطب العلمیہ کی مطبوع ہے اس کی جلد نمبر نو ہے اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر سولہ ہزار چار سو پچیس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے وَاَنْ عَنَسٍ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ رسول اللہ فرما رہے ہیں روایت کرنے والے حضرت انس ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو چھوڑ دو ان پر تان نہ کرو ان پر تبرہ نہ کرو انہیں گالی مت دو رسول اللہ تو فرمائے انہیں چھوڑ دو ان پر تان نہ کرو ان پر تبرہ نہ کرو انہیں گالی مت دو اور یہ کہے کہ میں ان کی غلطیوں کو ڈنکے کی چوڑ پر بیان کرتا ہوں تو سامعین اسی حدیث کے متعلق امام حیثمی فرماتے ہیں رواہ البزار اسے بزار نے روایت کیا ہے وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیب اور اس کے جو راوی ہیں وہ صحیب بخاری کے راوی ہیں تو سامین اب دوسری حدیث مبارکہ بھی میں اسی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں اور اس حدیث کا نمبر سولہ ہزار چار سو تیس ہے وَأَنْ عَبِ سَعِيدَ الْخُدْرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَبَّ عَحَدًا مِنْ عَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ سامین حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیئے مَنْ سَبَّ عَحَدًا کہ کسی ایک صحابی پر بھی اگر کسی نے تبرہ کیا انہیں گالی دی ان پر سبوشدن کیا فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ تو اس پر اللہ کی لانت ہے تو سامین اور اہلِ علم حضرات ذرا غور کریں یہاں پر حدیث مبارکہ میں لفظ اہدن آیا ہے جو کہ نکیرہ استعمال ہوا ہے کہ کسی ایک صحابی پر بھی اگر کوئی تان کرے گا انہیں تبرہ کرے گا ان کو گالی دے گا فرمایا اس پر اللہ کی لانت ہے تو سامین دیکھیں رسول اللہ کتنے سختی کے ساتھ منع فرما رہے ہیں کہ جب بھی میرے صحابہ کا ذکر خیر کرو تو خیر سے کرو اور ان کے متعلق میرا لحاظ رکھو اور فرما رہے ہیں اگر کوئی ان پر تان کرے ان کو گالی دے اس پر اللہ کی لانت ہے اب میرا اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب منحاج السنہ ہے جس کے لکھنے والے علامہ ابن تیمیہ ہیں اور یہ مصر کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر ایک ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر سامین تین سو چھاسی ہے تین سو چھاسی سوہ نمبر ہے اور اب میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ پیش کرنے لگا حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ کہ آپ کیا فرماتے ہیں وَرَوَا اِبْنُ بَتَّا بِالْإِسْنَادِ الصَّحِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ اَحْمَدَا قَالَ حَدَّسَنِ عَبِي حَدَّسَنَا مُعَوِيَتَا حَدَّسَنَا رَجَاو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عِبْنِ عَبْاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ لَا تَصُبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَمَرَ بِالْإِسْتِقْفَارِ لَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ عَنَّهُمْ سَيَكْتَتِلُونَ سامعین اب ذرا غور سے سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ آپ فرماتے ہیں لَا تَصُبُوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ کہ رسول اللہ کے صحابہ پر تان نہ کرو ان کو گالی مت دو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَمَرَ بِالْإِسْتِقْفَارِ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے استقفار کا حکم دیا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ عَنَّهُمْ سَيَكْتَتِلُونَ اس کے باوجود کہ اللہ جانتا تھا ان کے آپس میں مشاجرات سے اللہ واقف تھا اس کے باوجود حکم ان کے استقفار کا دیا ہے اللہ تو ان کے استقفار کا حکم دے اور یہ فتوہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کریں اور یہ کہے کہ میں صحابہ کی غلطیوں کو دنگے کی چوٹ پر بیان کروں گا مرزا شرم کرو تم دنگے کی چوٹ پر بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کے لیے استقفار کیا جائے تو سامعین دیکھیں ہمارے لیے اہل سنت کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتوہ کافی ہے ہمارے لئے ان کا فتوہ کافی ہے ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات مانیں گے نہ کہ تجھ جیسے جاہل کی بات مانیں گے تو سامین اب یہ ایک اور بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کا ماننے والا ہوں میں حضرت عبی بکر کو مانتا ہوں حضرت عمر کو مانتا ہوں اصل تکلیف اسے حضرت امیر معاویہ سے ہے یہ ان کے مشاجرات کا ذکر کرتا ہے ان پر تان کرتا ہے اصل تکلیف اسے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ہے تو آئے سامین اب میں حضرت امیر معاویہ کے مطلق امام نسائی کا قول پیش کرنے لگا ہوں یہ میرے ہاتھ میں تحضیب الکمال ہے جس کے لکھنے والے حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اس کتاب میں حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں قولا فمن عرادہ معاویہ سامین ذرا غور کیجئے گا اور اس کے اس دعوے کو بھی سنیے گا کہتا ہے کہ میں باقی صحابہ کا ماننے والا ہوں اکثر اپنے کلپوں میں کہتا ہے کہ میں باقی صحابہ کو مانتا ہوں اصل تکلیف اسے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ہے امام نسائی فرماتے ہیں قانا فمن عرادہ معاویہ فانما عرادہ صحابہ فمن عرادہ معاویہ فرماتے ہیں جس نے حضرت سیدنا معاویہ پر تان کیا تو اس نے سارے صحابہ پر تان کیا مرزا کہاں گیا تمہارا وہ دعویہ کہ تم صحابہ کے ماننے والے ہو اگر تم صحابہ کے ماننے والے ہوتے تو کبھی بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ پر تان نہ کرتے کیونکہ امام نسائی فرماتے ہیں ان پر تان کرنا در حقیقت سارے صحابہ پر تان کرنا ہے تو سامین آج کی اس نشست میں میں نے احادیث سہیہ اور اقوال سلف پیش کیے انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید احادیث سہیہ اور اقوال سلف پیش کروں گا اور اس بندے کا انشاءاللہ علمی تحقیقی تاقب جاری رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا